السلام علیکم this is محمد اکبال خان ایڈوکیٹ فرام اکبال انٹریشنل آسرویسز آج کا جو ہمارا لیگا لیکچر ہے وہ ہے وائف ڈیمان فار سیپریٹ اکمونڈیشن اگر بیوی الہدہ اکمونڈیشن کا مطالبہ کرتی ہے ہسوینڈ سے کہ افکورس میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے رہتی ہوں یا کسی وجہ سے اس کے ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے مجھے سیپریٹ اکمونڈیشن چاہیے دیکھیں ہسوینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ محبت اور کائنڈنس کا رشتہ ہے کائی عورتیں جو میرڈ ہیں وہ نہیں جانتی کہ ہسوینڈ کا اسلام میں کیا درجہ ہے اگر بیوی کو کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی ڈسکس کرنا چاہتی ہے کوئی پروبلم ڈسکس کرنا چاہتی ہے کوئی ایشو ڈسکس کرنا چاہتی ہے یا کوئی سجیشن دینا چاہتی ہے یا خوابن کو سمجھانا چاہتی ہے خوابن کو بھی بیوی کی باتوں کو سمجھنا چاہیے اور ایک نوکروں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے بیوی چونکہ اس کی پارٹر ہے اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ خوابن اور بچوں کے ساتھ الہدہ رہائش رکھے اور کسی سے شیئر نہ کرے اب لڑکے کا ماں باپ افکورس وہ ہے وہ ان کا ایک الہدہ رشتہ ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے اس سے ہٹ کر بھی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے اس بینڈ کو شیئر نہ کروں میں الہدہ رکھوں اور سمجھنے میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں سسران والوں کے طرف سے لڑکے کے والدین بہن بھائیوں کی طرف سے کہ اس کا وہاں رہنا ایک جینڈ فیملی میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ان صورت میں وہ ایک سیپریٹ کمونڈیشن کا مطالبہ کرتی ہے اگر ہم اسلامیک ہسٹری کو دیکھتے ہیں الکسانی نے بدائل سنہ میں جو والیو فور اس میں کہا گیا ہے کہ خانون وائف کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ ان لاز کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر وہ رہتا ہے اور بیوی انکار کر دیتی ہے کہ نہیں ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں الہیدہ ایکمونڈیشن چاہیے تو اس کو الہیدہ ایکمونڈیشن دینی چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ الہیدہ ریائش دے اگرچہ نکاح نامہ میں یہ نہیں ہے کہ بیوی الہیدہ رہے گی لیکن پھر بھی بیوی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہسمنٹ سے مطالبہ کر سکے اور الہیدہ ریائش ایکمونڈیشن کر سکے مگر شتی ہے کہ ہسمنٹ کے حالات اور واقعات اس چیز کی اس کے جو فنانشل سورہ تحالی ہے وہ اس چیز کی اجازت دیں ماں باپ کے ساتھ خاص کر کوئی اور ہے اس کا اور بھائی بہن رہتے ہیں تو افکورس تو پھر اس کو چاہیے کہ بیوی کو الہیدہ ایکمونڈیشن دے ہاں اگر ماں باپ ضعیف ہے کوئی اور نہیں ہے تو پھر افکورس والدین کو بے قیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا اگر والدین بڑھے ہیں اکیلے ہیں تو پھر بیوی کا حق نہیں ہے کہ اس صورت میں اس پین کو پریشارائز کرے اس صورت میں شوہر پر بیوی سے زیادہ حق اس کے والدین کا بڑے والدین کا ہے جو خرچہ کے بھی حق دار ہیں اور ساتھ رہنے کے بھی حق دار ہیں ان حالات میں بیوی مجبور نہیں کر سکتی اس کے لئے بہت سی رولنگ بھی ہیں جو کے کیس تھا شفقت علی ورسیز مصمت عرفت نظیر کا اس میں کول نے یہی کہا ہے کہ اگر بڑے والدینیں اکیلے ہیں تو بیوی سے زیادہ حق پھر اس کے بڑے والدین کا ہے کہ وہ اس کو اکیلہ نہ چھوڑے پھر بیوی کو الہیدہ اکمونڈیشن نہ دے لیکن اگر وہ الہیدہ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور رہنے والا ہے تو پھر اس صورت میں بیوی کا رائیڈ بنتا ہے کہ وہ ہس بینڈ سے الہیدہ اکمونڈیشن ڈیمانڈ کر سکے الہیدہ رہ سکے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس کے ساتھ اجازت دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ